اسلام علیکم بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں سوڈن کے رائٹ ونگ پارٹی سے جڑا ہوا راسمہ سپلودان اس معلوم نے مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کو سرعام نظر آتش کر دیا اور اس معلوم کے اس عمل کے پیچھے اس کی پرانی اسلام وہ مسلمانوں کی دشمنی ہے راسمہ سپلودان اس سے پہلے بھی اس طرح کا عمل اپریل دوہزار باویس میں بھی کر چکا ہے جس کے بعد اس وقت سوڈن میں فسادات بھی ہوئے جس میں کئی لوگ زخمی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا مگر افسوس کے وہاں کے موجودہ حکومت راسمہ سپلودان کو اس وقت اس کی غیر اخلاقی اور غیر خانونی عمل کرنے کے باوجود اس پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے اس کو سخت سے سخت سزا دینے میں ناکام ہوئی ہے اسی وجہ سے اس معلوم کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اس مرتبہ اپنے ساتھ سو حامیوں سپوٹرز کو لاکر سوڈن میں ترکی ایم بیسی کے سامنے اور وہ بھی پولیس پروٹیکشن کے ساتھ ایک گھنٹے تک بکواس کرتے ہوئے اس راسمہ سپلودان نے مقدس کتاب کو نظر آتش کر دیا اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں مگر دو بڑے وجوہات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلا راسمہ سپلودان یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کا سوڈن میں سخت ترین دشمن ہے اور دوسرا سوڈن کئی سالوں سے نیٹو کا ممبر ہونے کی کوشش کر رہا ہے جب بھی سوڈن نیٹو میں اپنی عرضی دیتا ہے اس وقت ترکی کے صد تیب اردوگان اس کے خلاف اپنا ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں اسی لئے سوڈن میں ترکی ایم بیسی کے سامنے مقدس کتاب کو جلایا گیا راسمہ سپلودان کے اس عمل کے خلاف ساری دنیا سے آوازیں بلند ہوئی ہیں عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا تاریخ جمل صاحب اپنے تمام ممالک کو بیک وقت آواز ہو کر عالمی سطح پر اس غیر اخلاقی اور عالمی غیر خانونی عمل کے خلاف پرزور آوازیں اٹھانے کی بات کہی ہے تو ناظرین آخر جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کہی جاتی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے تو ساری عالمی حکومتیں اور عالمی تنظیموں کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں ہر ملک میں قانون کے حساب سے وہاں کے شہریوں کو اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے کی پوری اجازت ہے آزادی کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں اور ان کے جذبات کو ٹھیز پہنچائیں خاص کر چند سالوں سے مخصوص ایجنڈا اور مقصد کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو نشانات بنایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف جتنی باطل حکومتیں اور تنظیمیں ہیں وہ اسلام کی عالمی مقبولیت سے گھبرا رہی ہیں اگر کہیں اسلام کی حقیقت لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ان کے جو کاروبار ہیں جیسے سودی سسٹم جنگی سازل سامان کی تجارت اور فہاشی اور اوریانت کے ذریعے جو لوگ منافع کما رہے ہیں اس غیر اخلاقی کاروبار میں کمی یا کاروبار ختم ہو جائیں گے کیونکہ اسلام امن و سکون اور بیہیائی کے کاموں سے روکتا ہے تو ناظرین جب بھی کسی اسلامی ملک میں کسی پر حملہ ہوتا ہے یا کسی پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی تنظیمیں ہیمن رائٹ آرگنیزشن ویمن رائٹ آرگنیزشن جیسی تنظیم میں آوازیں بلند کرتی ہیں اور وہاں کی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کی یہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت زیادتی ہوتے جا رہی ہے اور اس کا شور دنیا بھر میں مچایا جاتا ہے ان کے خلاف اعتجاجات بھی کیے جاتے ہیں حالق میں ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ان کے مذہبی اصولوں اور آقایت اور مذہبی مقامات پر حملے ہوتے ہیں تو یہی نام نیہات ہومر رائٹ آرگنیزشن خاموشی سے تماشائی بن کر رہتی ہے اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے شکریہ